موسیقی اسلام علیکم ویلکم ٹو دے شو ہینکی پینکی اور میں ہوں ہمدوشت نان ناظرین آپ نے ایک گانہ تو سنائی ہوگا امر اکبر انتھنی تو ایسی ہی تین شخصیت ہمارے ساتھ آئی ہیں وہ ہوسٹ ہیں نئے نظریہ کے تو آئیے ہم آپ سے ملاقات کراتے ہیں حسن، اسمان اور مصطفیٰ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ شکریہ بھی تنکی پر آئیے تو آج آپ تینوں ڈیڈیڈیڈ لگ رہے ہیں کیا وجہ؟ کیا راز ہے موسم اچھا ہے موسم اچھا ہے میں ڈڈا ڈڈا نہیں بس زندگی میں ذرا کنٹرول دینا چاہیے ہیں اللہ کی قسم میں کچھ نہیں کروں آپ سے کس نے ڈڈنا ہے آپ کو یہ کس نے ڈڈنا ہے بہت بڑا رشانہ نہیں بڑا ہے میرے ساتھ یہ تو میں بیٹھے ہیں تو مجھے کیا ڈڈنے بھی ضرور ہوتا ہے وہ میرے ساتھ وہ ہے مجھے ڈڈنے کے لیے اچھا سین یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ سے آج کل بڑے سرخیوں میں ہیں اور بڑا اچھا شو ہوسٹ کریں نئے نظریہ جس میں نیو چیزیں آپ لانچ کریں تو ایسا کیسے آپ کو خیال آئے ہیں یہ ہمارے بگ بوس جواب دیں گے بگ بوس اب تاپ بچان سر بتائیں پلیز سر ہم تینوں سکول سے ہماری دوستی ہے ہم تینوں ایج اسن کالج جاتے تھے بچپنے سے ہمارا میڈیا کی طرف رجان تو تھائی تو جب ہم واپس آئے دن سبتہ چھو آن لائن ہو گیا تو ہسن کی چیز ہے وہ ہسن ہے تو مجھا سیاں رہی تو پھر مصطفہ میری اور حسن کی میٹنگ ہوئی جس میں ہم نے سوچا کہ ہم اس طرح ہی راؤنٹیبل کانفرنس ہسٹری کتابوں میں لکھی جائے گی پہلی نئے حسن کی جو میٹنگ کی جس میں ہم نے کہا ہم کیا کر سکتے ہیں جو آج کل میڈیا میں نہیں ہوگا پھر حسن ایک بہت مزہ کی بات اٹھائیں کہ پولرائزیشن کا حوال ہے سر اگزاچلی ہمیں لگتے ہیں کہ اتنا بڑا گیپ ہے آسکر کے میڈیا میں جو کہ اگر ہیوٹس نہیں فرن کرے گا تو کون کرے گا ہم کتنی دیر سے وہ ہی سی بیٹی باتیں دیکھنا ہے وہی لوگ فلاں اٹ کے کہتا ہے کہ تم کرا فلاں اٹ کیے there is so much پولرائزیشن اور جو اہم باتیں ہیں کالم گلووچ اور ایسی چیزیں ہمارے معاثرے میں جو مظلوم کی آواز ہے جو ویڈی کی آواز ہے جو وہ ایشوز جو کی کوئی بہت نہیں اٹھا رہا پر اگزامپل ہمارے ایک دوست ہے ویجولی امپیرڈ اور اب آج کل پاکستان میں کون ہمی بات کر رہے جسی دنی کی کمیونٹی کی جسی بلد لوگ ہیں جسی بلد ہیں ان کی رائٹس ان کی کانونی رائٹس ان کی پارلیمنٹ میں جو بلد بات ہو رہے ہیں تو اگر ہمارے پہ لیے ایک چھوٹی سی چینز لاسکتے ہیں لوگوں کو آگاہ کر کے اور ایک منفرد انداز میں لوگوں کو آگاہ کر کے لمبے لانگ فارم کانٹینٹ اچھی ہم باتیں کریں جو کہ لوگ سمکے پسند کریں کیا بات ہے ہمارے ایشیمنٹ ہے ہمارے موڈل کا اصل میں تھوڑا ساری آپ کی بات کٹنا ہوں تھوڑا الیبریٹ کر دوں ہمارا جو ابھی کرنٹ میڈیا ہے اس کی ایم کیا ہوتا ہے موقف یہ ہوتا ہے کسی کو بھی تنقید کا نشانہ بنانا تو ہمیں اس چیز سے تنگ آگئے ہمیں پتا ہے کون کرپٹ ہے کون نہیں ہمیں لیکن فرق نہیں پڑتا پڑتا ہے فرق پڑتا ہے لیکن ہم ان وہ چیزیں سن سن کے تنگ آگئیں یہ برا وہ اچھا تو ہمارے جو نئے نظریہ کا موقع ہے کسی کو تنقید کا نشانہ بنانا نہیں ہے بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایز ای جنریشن کٹھے بڑھیں اور کٹھے سیکھیں اور ایک گفتگو پڑی لکھی کرسکیں اور نیا نظریہ دکھائیں ہمارا گول تو ایسے یہ ہے لیکن میں یہ بھی اس پہ چھوٹی سے ایک بات ایک کرنا چاہوں گا کہ آج کل کی یوت پاکستان میں بہت میڈیا کے سفیر میں تو ایکٹیو ہوئی بھی ہے اکثر آپ دیکھیں بہت یہ اچھے اچھے انیشیٹیوز اٹھا رہے ہیں ہم کو بھی کمپلیمنٹ کرنا چاہے ہیں ہمارا بھی اس میں ایک چھوٹا صحیح رول ہے ہماری بس کوشش یہ ہے کہ پولرائزیشن سے زرہ دور آئیں ایک فرش پرسپیکٹیو لائیں اور وہی جو آج کل ہماری ڈیفرنٹ ڈسپلنس پر طاپ پہ ہیں ان سے بھی بات کریں لیکن نئے بھی زرہ کوئی نئے پرسپیکٹیو سے لائیں اچھے یہ تو ہاورٹس ہیں لیکن پولرائزیشن کا اردو میں مطلب میں نے آپ کو تھوڑا سا سمجھا دوں پولرائزیشن پہلے میجے بھی سمجھ نہیں ہے چیز نے کہا یہ پولرائزیشن بہت ہے تو میں نے ساتھ گوگل کیا تھا پولرائزیشن کیا ہے تو پولرائزیشن کا مطلب ہے میڈیا جو ہے نا آج کل اب ہر کوئی آپ بھی ٹی وی دیکھتے ہیں فیس بک دیکھتے ہیں وٹو صاحب بھی اسمان صاحب میں بھی دیکھتا ہوں تو وہ ایسا موقع ریپرزینٹ کرتا ہے کہ آپ وہ دیکھ کے آپ کی سوچ اور ذہنیت ایک طرف تیلٹ ہو جاتی ہے کہ یار یہ ہمدوش برا ہے تو یہ ہمدوش برا ہے کیونکہ اس نے آج کپڑے پہنے تو پولرائزیشن کا مطلب ہے کہ وہ جو تیلٹ ہے اور وہ جو ایک قسم کی آمنہ سامنا ہو جاتے ہیں لوگوں کا پی ٹی آئے ورسوس پی ایم ایم سپورٹر وہ پولرائزیشن ہوگی کہ یہ آپ اس طرف ہیں یہ آپ اس طرف ہیں تو بیگ باوز کا کہنا مطلب یہ تھا ہم پولرائزیشن ختم کرنا چاہے ہیں مطلب یہ مطلب ہے مثال مطلب ہے میرے اینڈوش بھائی پسند ہے میں ایک بھی کچھ دیکھتا ہوں تو مجھے صرف ان کی ویڈیوز مطلب ہے میرے اینڈوش بھائی کچھ رہا ہوں تو یہ اینڈوش پارٹی ہے اور وہ اینڈوش پارٹی ان کو اگر کٹھا لیا جائے کوئی ایک پیج میں کوئی اپنے بے 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 سکتر باتو صاحب ان کا شو ہے ان سے پوچھے کوئے ان کا شو ہے آپ لوگوں کی نا داڑیاں ابھی پوری طرح سے نکلی نہیں ہیں اور آپ نے ماشاءاللہ اتنے سارے نظریہ سے ریلیٹڈ چیزیں آپ لانچ کرے ہیں ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک ویڈیو تو آپ لوگوں کو گھر سے پاپا غصے نہیں کرتے ہیں یہ خاص سوال عثمان صاحب سے ہے ہم اپنے سے پاپاک ہے۔ یہ کیا گا ہم اس کے بعد اپنے داری بھی ہے ثانی بتاکے ہیں میں ہم کنت کے بعد اگر میں خانتے ہیں کہ ہم صرف چاہتے ہیں ہم سپورٹر بھی رہے ہیں اللہ کا شکر ہے سپورٹر آیا ہے ان کو ہماری اینشیٹیف پر بھی فیلیف رہے ہیں تو یوں ہم اس پر ہے دیکھیں جیو سوچی مگو سوشال میڈیا تو میرے خیال سے کسی بھی چیز کی نا عمر ختم کر دی اب تو ایک زمانے میں ہوتا تھا یہ فون بھی بچے کو پندنہ سولنہ سال کی عمر کے بعد ملتا تھا اب تو فون بھی چار سال کی عمر سے ہاتھ میں ہوتا ہے اور چیز ویسے ہی وائرل ہو جاتی ہے تو ٹک ٹاک سٹار بننے کے لیے میرے کے حال سے آپ کو بس بولنا آنا چاہیے اور شو کرنے کے لیے آپ کو بس تھوڑا زیادہ بولنا آنا چاہیے تو عمر تو کوئی نہیں رہی نا اس چیز تو میرے شو میں آکر تین ہی باتیں کر رہے ہیں ایسے لگتے ہیں جیسے گریڈ گریڈ مستی چل رہی ہے اچھا تو اب ہمیں کامن سا شو ہمارا ہے اتنا کوئی بڑا نہیں آپ نے اٹھا دیا ہمارے شو کے اندر ایک سیگمنٹ ہے دو ٹکے کے سوال تو دو ٹکے کے سوال ہم آپ سے کرنے لگے ہیں آپ کو سنے یوکے میں پڑھ رہے ہیں جی بکس تو گوریاں وہاں کی کیسے ہیں پسند نہیں ہے آپ کو جی جس طرح آپ کو یہ لوگ پسند آتے ہیں ہر رام ہر نسل کی لوگ آپ کو پسند آ سکتے ہیں مجھے تو میں چاہتا ہوں بڑی ٹیورس ایک ایڈیا ہے مجھے لگتا ہے بھائی بڑھنے کا فائد ہے یہ کہ آپ کو ٹیورسٹی لوگ فرق رائے رکھنے والے آپ سے بڑکل جو گنفرے درہ رکھتے ہیں آپ کا مزر جن سے فرق وہ آتے ہیں سوال 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 برٹو صاحب ہے سیاسی انسان سیاسی انسان انسان کی لرننی کیا میرے گیار میں سب سے بڑی چیز ہی ہو ستے ہیں کہ اپنے سے منفرد لوگوں کی بات یہ تو میں منفرد تو ایک الگ چیز ہے میں اس بات سے بڑا اگری کرتا ہوں کہ اس بندے پھل گوریاں مرتی ہوں ہم بھی کرتے ہیں گری آپ ابھی بلوچستان جا رہے ہیں سنے کل تو آپ پتھانوں کے علاقے میں جا رہے ہیں تو کوئی extra cavity production ہے کوئی extra protection کی ضرورت نہیں ہے اس سے رہے ہیں اس طرح ہمارے جو کوتھ ہے جس طرح حقا جس طرح کیا آپ پڑھتے بکتے ہیں میں نے بیش رہے ہیں بلوچ بایئے ہیں کبر گھرگی اچھا میرا دوسرا سوال ہے محترم دناب اسمان صاحب کے ساتھ آپ پڑھتے ہیں ابراود میں پڑھے ہیں تو وہاں پہ جب Maths teacher چاک اٹھانے کے لئے جھکتے ہیں دیکھنے میں ہمدوش بھائی وائٹ بورڈ کی اب زبانہ نہیں ہے اب تو سارا کچھ سمارٹ ہوتا ہوتا ہے تو جھکنا پڑھتا بھی نہیں ہے لیکن ویسے بھی اس میں کچھ دیکھنے والی آپ کو مطلب نہیں سمجھے چلیں وہ ٹرانسلیٹ کر کے نا یہ یو ٹیو میں سب ٹائٹلز کے ساتھ اور مصطفی بھائی آپ نے ان کی اس شو کو ٹیچر کے بارے اب میرا تیسرا سوال مصطفی صاحب کے ساتھ ہے آپ ماشاءاللہ سے بڑے برگر نظر آتے ہیں ہر شو میں آپ کا پوائنٹی برگر ہوتا ہے بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک تو آپ نے ٹیم کو کیسے برگر کے ساتھ سنبھالا ہے خود آپ شامی بن گئے اور یہ دن دنوں کو اس طرح سے کرنی ہے نہیں ٹیم کو سنبھالتے بیگ بوس ہیں جیسے وہ کہتے ہیں ہم لوگ بیسے کرتے ہوتے ہیں اور یہ ہی ہماری ٹیم کی روایات ہے کہ جیسے صاحب کہتے ہیں ہم ایسی چیز اٹلائے کر دیتے ہوتے ہیں اور یہ ہماری ٹیم کی دلچسپ بات بھی ہے کہ ہم تینوں اتنے منفرد اتنے فرد فرد طبیعت کے جس طرح عثمان صاحب چیتا کے سن کے آبنیاں چیتا برگر برگر میں لیکن صاحب ہمارے انٹرویو کی جان بھی ملے گانا ہے ہاں میں نے ان کے بوائس دیکھئے دم ہیں کٹس ہیں ایسے بولا تھا ٹریلر میں جیسے آپ کو مزا آئے گا آپ کو مزا آئے گا اچھا میرا سوال اب تینوں سے ہے کبھی سو رپے کا پیٹرول لواکے پراؤڈ فیل کیا ضرور پراؤڈ فیل کرتے ہوگے کیا ہے اس اماؤنٹ سو رپے کا پیٹرول لواکے پراؤڈ فیل کرتے ہیں ہم سے پوچھیں ہم نے تو چھوڑی کر کے بھی پراؤڈ فیل کی ہے کیا میلا لوٹ لیا اچھا اب میرا لاسٹ سوال آپ تینوں سے آپ نے براؤڈ سفر کیا ہے کافی جگہوں پر گھومیا ہے تو فلائٹس کے اندر آکورٹ چیزیں کیا ہوتیں میں تو سوتا جاتا ہوں میں نہیں بتا سکتا یہ آنکھیں ان کی کھلی رہتیں یہ بڑی بڑی یہ بتائیں گے اکثر ہوتا ہے کہ آپ بیٹھے ہوتے ہو آپ اپنے کاموں صرف اور کتاب پر آپ چاہتے ہیں سونے کی کوشش کرتے ہو آپ کوشش کرتے ہو اکثر ہوتا ہے کہ آپ کے لیفت پر کوئی یہ اوپورد چیزیں تو نہیں کوئی صاحب بیٹھے ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ ان کو بھی نیند آتی ہے تو لیفت رائٹ پر جھکتے ہیں آپ اپنا سروا بیٹھے س پر کھل ہو او اے یہ ان کے کی Familie کھلک sı Mekin بیٹھے US یں چھلے ہوتے ہوتے ہیں ان میں کوئی آقورٹ چیز آپ نے دکھے ہو háhasن آہ آہا آپ میں دکھے ہو وہاں بتائیں جب ہم سپس ح皇ی تھی اس کا خاص حصہLab عملالان جنریح جانری جنریح کہ میں ایک دوار جہاں سے رٹھا تھا میں ایک دوار جہاں سے رٹھا تھا وہ ملے لگا تھا کہ پاکستانی اینڈی نے میں نے میرے سے باب سے پہلی تو وہ لکھلے ایک بڑے ڈائی ہارڈ مرنبر امودی کے سپورٹر اینڈیا نے مجھوکے میں جا رہے تھے کوئی کچھنیر کے وارے میں کانترس کرنے تو ہماری کوئی دس گھنٹے کی فائیوٹی آگے اور دو گھنٹے پہلے ہماری رہے چلتی آپ زندہ کیسے مجھے سر اب وہ ان کا بھی آدمی کے لئے ہم سنراتا ہے کہ ہم اپنے بٹن کی اچھی دیفنس کر سکتے ہیں الحمدللہ لیکن لٹو صاحب آگے فوج میں بڑھتی ہو گئے تھے جہاں بیٹھتے ہی ساتھ دیفنس کیا پوری پوری بٹن کی اپنے سے بلکل دو طرفہ رہے ہیں سونٹی جتنا آپ کو سیٹ میں کمیردہ یہ بہتنی ویورس کو بھی کمیردہ میں سے یہ ایک شو آپ دیکھیں بڑی کام کی باتیں ہیں سننے کوئی جتنے ڈیر ڈیک ملین بیوئرز ہیں ہمارے سارے سننے اچھا ایک اچھا سوال میرے ذہن میں آیا اس کو پوچھتے ہیں آپ مطلب آپ نے کیا سوچا یہ عوام چینج نہیں ہو سکتی مجھے نہیں لگتا آپ نے یہ سوچا تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ملک کے اندر بہت سارے ہرڈلز ہیں آپ کو بھی بہت سارے ہرڈلز فیس کرنے کا موقع مل رہے ہیں اور خوش قسمت ہے آپ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ ان ہرڈلز کو سسٹین کرلیں آپ نے جیسے ہرڈلز سسٹین کی ہیں اپنا شو شروع کرنے سے پہلے تو ہمیں بھی وہی ساری ہرڈلز آئیں تھی ہم نے وہ سسٹین کی ہیں لیکن پھر ہمارا نہیں آئیں نہیں آگے نئے نظریہ ایک بہت میں سمجھتا ہوں آگے جا کے ہٹ ٹاپک ہے اور انشاءاللہ ہٹ ہوگا لیکن عوام اتنی جلدی سودھرنے والی نہیں ہے ہم دوش بھائی آپ کی بات صحیح ہے ایک طرف لیکن اگر دیکھا جائے اگر ہماری جنریشن میں ہر انسان یہی بات اپنے ذہن میں رکھتے ہیں تو پہلا سٹپ تو کسی میں لینا ہوتا ہے ہم پہلا سٹپ ایسے خیال نہیں لے رہے لیکن اکثر لوگ لے رہے ہیں بس we are small part اگر میں کہوں لیکن بات یہ ہے کہ اب تو آگے تائم ہے ہماری تو کوشش ہوگی کہ ان سٹرگلز کی طرف سیکھنے کی کوشش کریں اپنا پرادک بہتر کریں اور انشاءاللہ شوٹا سا جو ہم چینج لاسکتے ہیں اچھا آپ کی بات سے میں اقتلاف کروں گا مجھے نہیں لگتا کہ کہ عوام ہماری ایسی ہے بلکہ میں تو سمجھتا ہوں جو ہماری جنریشن ہے اس میں بڑا جذبہ ہے اور جذبہ ہے ملک کے لئے کچھ پیٹریوٹک اسے وٹو صاحب بھی فوج میں بھرتی ہوگی جہاں تو اس طرح کچھ جذبہ ہے کچھ ملک کے لئے کرنے کے لئے اور کیوں نہ اگر کیا کہتے ہیں ایک بندہ بھی اب ہمارا جو ایم ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے کوئی ویوز بہت زیادہ ہیں اور ہم ویوز کے لئے کرتے بھی نہیں ہمارا ہے کہ اگر ہمارے شوہ سے یہ پولرائیزیشن کا لفظ اگر ختم ہو سکتا ہے اور ایک بندہ بھی اس طرح سوچ سکتا ہے تو ہم تو سکسیسفل خود ہی ہوگئے تو اس میں ضرورت نہیں ہے کہ ہم پورے ملک کو آگے لگائیں پورا ملک دیکھیں تو ایک ہی بات اچھا آپ نے یہ جو نیاریٹیو ہے کہ پاکستانی عوام ہے یہ اس کی میں جتنی مضابط کر رہا ہوں میرے خیال میں کم ہے ہم باہر جب جاتے ہیں تو ہم میرے خیال انٹرنیشنل کانٹیکٹ میں تب ہی ذرا سیکھتے ہیں اور ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے میں جب انویوریٹی کلنیل میں کہتا ہوں کلونیلیزم کا کس قدر اپیٹ تھا کہ آپ کی دماغ میں جا کے اس نے آپ کو کم تر بنائے کہ آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ نکالیں ہم کون ہوتے ہیں اور لوگ اپنے آپ کو ایکسپلود کر کے پورے معاشرے جو یہ بیانیاں جاتے ہیں اس میں آگر میں آپ انپوٹ ہوئے نہیں ہوئے آپ جب جب تک کہیں گے کہ پاکستانی عوام ستھ نہیں آپ بھی پاکستانی عوام ہی ہو آپ بھی اسی کا حصہ لیکن مجھے بہت اچھا لگا آپ لوگوں کا یہ جذبہ دیکھ کر اور آنیسلی اس اس طرح کے لوگ ابھی تک میرے شو میں نہیں آئے جو بہت اچھا ایک انیشیٹیو لے رہے ہیں اور وین کے ساتھ ایک مارکٹ میں آنے کا سوچ رہے ہیں تو یہ بہت زیادہ میرے بھی خوشکسمتی والی بات ہے کہ آپ تینوں جو ہے میرے شو میں آئے اور اب جاتے جاتے ہینکی پینکی کے اندر ایک لاس سوال رہ گیا تھا وہ بڑا دو ٹکے والا ہے تو وہ ہم ادھر چلے گئے یہ میرا کوسٹن ہے کہ وہاں کے بیچیس کیسے ہوتے ہیں اپراد کے کون سن بات لیتا ہے کون مساج وغیرہ بیچ پہ ماشا اللہ سے تو ان سے دریکٹ بیچ پہ جیسے کراچی بیچ ہے ویسا ہی بات کی جیسا آپ کو فلموں میں نظر آتا ہے ویسا ہی ہوتا ہے ویسا ہی ہوتا ہے سن بات لیتے ہو میں سن بات لیتا ہے میں سن بات لیتا ہے میں سن بات لیتا ہوں میں سن بات لیتا ہوں سن بات لیتا ہوں سوری سوال بھول گیا تھا بہت اچھا کمر مارے بات لیتا ہوں تو یہ تھے جناب میرے ساتھ تین بڑی ہستیاں اور بہت اچھا شو ہوسٹ کرتے ہیں اور بہت ہی امیزنگ ان کا نظریہ ہے وہ کے ہی نیا نظریہ تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہو یہ آپ کے ساتھ جاتے جاتے ایک عوام کو ایک یوتھ کو ایک چھوٹا سا میسج آپ تینوں دیتے جائیں ہماری واقعی کوئی ایسی اتنی کسی کو بھی میسج دینے گی لیکن ہم سب میں سے زیادہ پڑے لکھیں تو ہاورڈ والے اسمان صاحب ہیں تمہیں ریکویس کروں گا اسمان صاحب اپنی تعلیم کے بارکس کچھ ہمیں میسج دے دیں ساروں کو بلکہ ہم بھی سنیں گے ساتھ آپ سب کو دے دیں جتنا بھی آپ سٹپ لے سکو جتنا بھی چھوٹا ہو as long as it's contributing to something good آپ کے نزدیک اگر وہ آپ کے معاشرے میں ایک اچھا change رہی ہے as long as it's one person then you should go for it جس تکیر کیلئے بہت سکری اپنی کروڑا کے ضرور نئے نظریہ کو فالو کی on facebook instagram and twitter تو انشاءاللہ آپ آگا رہیں میں کہوں گا جی youtube پہ بہلا ایک کون بھی دبا دیں ساتھ 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 دیکھتے رہیے گا ہنکی پھنکی شو اور باغی ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا thank you so much اللہ حافظ ساتھ 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 موسیقی